ایک ایسا راج جس کے پاس ایک بھی سیننگ نہیں ہے اور ایک لاگ لوگوں کی سینہ اس پر حملہ کرنے والی اور اس کے راجہ کو اس کی ہی پرجہ جلانا چاہتی ہے اور ایک لڑکی جو کی پہاڑ سے گر رہی ہوتی ہے تو چلیے جانتے گی یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں دکھائی جاتا ہے گی سن چودہ سو باسٹھ میں ایک راجہ نے ایک ٹرانسویلیاں کے ایک ہزار بچوں کو قید کر کے ان کو قتل کرنے کی ٹریننگ دی اور انہیں یہ بچے ان لوگوں کا قتل کرتے جو کی ترکش کی حکومت کو نہیں مانتے تھے اور ان لوگوں کے بیچ میں سے ایک ایسا ایک ویریو دا ایسا بنا جس کے نام سن کر پھوری سینہ کام پھڑتی تھی اور اس بچے کا نام تھا ولید جلادوں کا بادشاہ اور ڈریگن کا بیٹا ولید جو کی ترکش کے لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے معصوم لوگوں کو مارا کرتا تھا اور ایک دن اس موت کے قیل کو بند کر کے وہ اپنے راجے چلا جاتا ہے اور راجے کا پرنس ہونے کے ناتے اپنے پتا کی مرکتوں کے بعد وہاں کا راجہ بن جاتا ہے اور وہاں کی حکومت پر راج کرنے لگتا ہے تین چینج ہوتا ہے اور ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ ولید اپنے کچھ سینکوں کے ساتھ وہاں پندی کے کنارے آیا ہوا ہوتا ہے اور انہیں ایک ترکش سکھائی کا مکڑ دیکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ باقی کی صفائی بروکن ڈوت پہاڑ پر ہوں گے اور وہ اپنے ساتھ دو سینکوں کو لے کر اس پہاڑی کی طرف نکل پڑتا ہے تاکہ ان لوگوں سے کے ساتھ مل کر بات کر کے سمجھوتا کرسکے جب وہ لوگ وہاں پہنچتے تو انہیں ایک گفہ دکھائی دی جاتی ہے اور وہ لوگ اس کے اندر چلے جاتے ہیں گفہ سے بہت ساری چمگادر باہر نکلتی ہے اور ولید سمجھ جاتا ہے کہ چمگادر دن میں باہر نہیں نکلتی ہے اس کے اندر کچھ تو ہے اور وہ لوگ گفہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور اندھیرہ بہت ہونے کے قرن وہ لوگ مشال جلا لیتے ہیں اور ولید دیکھتا ہے کہ زمین کے اوپر لوگوں کی ہڈیوں کے چھوڑ رہا ہوتا ہے جو کی ترکیوں کو کام نہیں ہوتا ہے اور وہ لوگ جب آگے بڑھ رہے ہوتے تو ان کے ایک سپائی کے اوپر ایک مانسٹر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے اور وہ ولید اور اس کا ساتھی باہر بھاگنے لگتے ہیں تب ہی دوسری سپائی کے اوپر بھی وہ شکتی حملہ کر کے اسے مار دیتی ہے اور ولید سوریے کی کرنوں میں آ جاتا ہے اور سوریے کی کرنوں سے ڈرک کر مانسٹر واپس اندر چلا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے تلوار کے اوپر جو مانسٹر کا کونت ہے وہ کرنوں میں آکے اڑ جاتا ہے اور بلیت اپنے دو ساتھیوں کو چھان کوا کر وہاں سے اپنے رجیڈ ریکولا چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اپنے ایک پادری کو ساری باتیں بتاتا ہے تو پادری اسے بتاتا ہے کہ یہ کوئی مانسٹر نہیں ہے بلکہ یہ ہے ایک ویمپائر ہوتا ہے جو کی پہلے انسان ہی تھا لیکن ایک ویمپائر کو نیوتہ دیتا ہے اور اس کے پاس جا کر وہ خود ویمپائر بن جاتا ہے اور بعد میں اس ویمپائر کو آزاد کر دیتا ہے اور دو انسان ویمپائر بنتا ہے اسے پوری عمر اسی گفہ کے اندر بیتانی پڑتی ہے اور وہ ایک آدمی کی تلاس کر رہا ہے جو اسے اس ویمپائر کی زندگی سے آزاد کرا سکتے اور یہ سننے کے بعد ولیت پادری سے بولتا ہے کہ یہ بات ہم دونوں کے بیچ میں رہنی چھئی ہے اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اپنے بیٹے انگریز کو گلے لگا لیتا ہے اور اپنی وائف میرانہ سے ملتا ہے اور کچھ سمیں اپنے پریوار کے ساتھ بیتاتا ہے اور دوسرے دن دکھائی جاتا ہے کہ عیسیٰ مسیح کا جنم دن ہوتا ہے اور اس دن محل کے اندر دعوت ہوتی ہے اور سبھی لوگ دعوت کا لوپ توٹا رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک ترکیس سپائی آتا ہے اور اپنے راجہ محمد کا آدیش ولید کو سناتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں تمہاری پر جا کے دس سے اٹھارہ سال کے بچے چاہیے جسے ہم ٹرینٹ کر کے اپنی سنا میں بھرتی کر سکے اس بات پر ولید انہیں بچے لے جانے سے منع کر دیتا ہے اور انہیں وہاں سے جانے کے لئے بولتا ہے اور سپائی بولتا ہے کہ ہمیں سوچ کر بتا دینا آتا ہے بھی ہمیں دکھائی جاتا ہے جب ولید ایک بچہ تھا تو اس کے پتہ نے اسے ترکیس سنا کے حوالے کر دیا تھا اور وہ راجہ بننے کے بعد اس بھرتا کو بند کر دیتا ہے اور دوسرے دن اس کے راجہ سے ملنے جاتا ہے جس کا نام محمد ہوتا ہے اور وہ ولید کا دوست ہوتا ہے لیکن وہ ایک کرور راجہ ہوتا ہے اور ولید اسے اپنے بچے نہ لے جانے کی بات کرتا ہے لیکن اس پر محمد بولتا ہے کہ تمہاری اس گستادگی کے بدلے ہمیں ایک ہزار ایک بچے چاہیے جس میں ایک بچہ تمہارا بھی ہوگا اس سمیے بعد ولید وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہمیں دکھا جاتے ہیں ویرانہ اور اگریز جو کی ولید سے ملنے آئے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے کچھ ترکیس سینک بھی ہوتے ہیں جو کی اس اگریز کو لینے ہوئے آئے ہوتے ہیں ولید اگریز کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اور ان سبھی سینکوں کو اکیلا ہی مار دیتا ہے اور اس کے بعد اسے ایک سینک بتاتا ہے کہ جب محمد کو یہ بات پتا چلے گی تو وہ اپنے پیس جے پر حملہ کر دیتا ہے اور پوری پرجہ کو مار دے گا اس کے بعد ولید بروکن ٹوت پہاڑی کے اوپر جاتا ہے یہاں پر ویمپئر اس کو پہلے پرکتا ہے ولید کو اور بات میں بتاتا ہے کہ تم وہ پہلے انسان ہو جو اس گفہ سے بچ کر بھاگ گئے اور واپس بھی آگئے اس پر ولید اسے بتاتا ہے کہ میں اپنی پرجہ کو بچانا چاہتا ہوں اور مجھے تمہاری شکتیاں چاہیے اس پر ویمپئر اسے بتاتا ہے کہ میں تمہیں ویمپئر تو بنا دوں گا لیکن اگر تم نے تین دن تک کسی کا خون نہیں پیا تو تم واپس انسان بن جاؤ گے اور اگر تم نے کسی کا خون پی لیا تو میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا اور تم ایک ویمپئر بن جاؤ گے اور اس کے بعد اپنا خون نکال کر ویمپئر ولید کو دیتا ہے اور اسے پہنے کے لئے بولتا ہے اور ویمپئر کا خون ولید پی جاتا ہے اور بہوش ہو جاتا ہے اور جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ندی میں پاتا ہے اور اس کی چاندی کی انگوٹی اسے انگولی کو جھلا رہی ہوتی اور وہ اس انگوٹی کو نکال کر فینک دیتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے چھوٹی سے چھوٹی آواز سنائیں دے رہی ہوتی ہے اور وہ اب اندھیر میں بھی آرام سے دیکھ سکتا ہے اور اس کے بھاگنے کی شکتی بھی بہت تیج ہو جاتی ہے اور ایک سب سے مجھدار بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اڑ بھی سکتا ہے اور وہ اڑ کر اپنے راججے ٹرانسویلیا کی طرف چلا جاتا ہے وہاں پر محمد کے ایک ہزار سپائی حملہ کر دیتے ہیں اور توپ سے محل کی حالت قراب کر دیتے ہیں اور وہاں پر ولیت جا کر اپنی پتنی سے ملتا ہے اور بعد میں اپنی پرجاؤں کو شاند کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں اکیلہ ہی ان لوگوں سے بھیڑنے جا رہا ہوں اور ان ایک ہزار سپائیوں کے ساتھ ولیت اکیلہ ہی بھیڑ جاتا ہے اور اپنی شکتیوں سے سبھی لوگوں کو مار دیتا ہے اور یہ منظر دیکھنے کے بعد ان کے سینک اس کے پاس آتے ہیں اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں لیکن اس بار ولیت ان کو کوشش نہیں بتاتا ہے اور وہاں اپنی سینکوں کو بتاتا ہے کہ ہمیں یہ جگہ کھالی کر کے پہاڑی کے اوپر بنے کلے کوزیا مونیٹری پہ جانا ہوگا کلہ پہاڑی پہ ہونے کے قرآن اس پر توپ کے گولوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور ولیت جانتا ہے کہ محمد اپنے ایک ہزار سینکوں کی موت کے بعد چپنی بیٹنے والا اور محمد اپنے ایک لاکھ سینکوں کو ولیت کے اوپر ہمرا کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے اور یہاں پر ولیت اپنے سینکوں کے ساتھ اس کے سینک بتاتے ہیں کہ ہم پہاڑی کی آرڑ میں ان لوگوں کو دو مہینے تک روک سکتے ہیں لیکن ولیت بتاتا ہے کہ مجھے یہ جنگ تین دن مقتم کرتی ہے ولیت کا ایک سینک مانس کھا رہا ہے تو اس کا من بھی مچھلنے لگتا ہے لیکن وہ جنگل کی طرف نکل جاتا ہے لیکن وہاں پر اس کا ایک انسان پچھا کر رہا ہوتا ہے جس کا نام زم ہوتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں تمہیں ایک ویمپئر ہو اور اسے اپنا کھون پینے کے لیے دیتا ہے لیکن ولیت اسے وہاں سے ڈر آ کر بھاگا دیتا ہے اور ہو نہ ہو وہ ایک ویمپئر کا ہی دوست ہوگا اور بعد میں ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ محمد اپنے سینکوں کی لاشے دیکھنے جاتا ہے جہاں پر ایک سینک زندہ ہوتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ولیت اب ایک ویمپئر بن چکا ہے اور بعد میں جب میرانہ اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ولیت کامپرا اپا ہوتا ہے اور اس کی کمبل کو اٹھا ہٹھاتی ہے تو اسے ایک چاندی کی چیز گھاؤ کر رہی ہوتے اور وہ اسے توڑ کر فینک دیتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے گھاؤ اتنی زلدی بھر رہے ہیں اس پر فلیت اسے بتاتا ہے کہ میں ایک ویمپئر بن چکا ہوں اور دو دن بعد پھر سے انسان بن جاؤں گا لیکن مجھے تب تک خون اور دھوپ سے بچنا ہوگا اور تم اپنی پرجاہ کو لے کر کوجیا مونیٹری پر چلی جاؤ کیونکہ میں دن میں باہر سافر نہیں کر سکتا اس پر میرانہ تھوڑی دور سوچ میں پڑ جاتی ہے اور بعد میں اپنی پرجاہ کو لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے لیکن وہاں پر محمد کے سپائی بھی ان کی پرجاہ کو دیکھ لیتے ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہیں لیکن بعد میں جیسے رات ہوتی ہے تو لید بھی اپنی پرجاہ کو بچانے کے لیے ان کے پیچھے آ جاتے ہیں لیکن محمد کے سپائی ان کی پرجاہ کے کئی لوگوں کو مار دیتے ہیں ولید وہاں پہنچ کر سب ہی سینکوں کو مارنے لگتا ہے لیکن بعد میں دکھا جاتا ہے کہ میرانہ اگریس کو لے کر ان کا ایک سپائی بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے تب ہی ان پر دو سپائی عملہ کر کے ولید کے ساتھ کو مار دیتا ہے اور بعد میں میرانہ اگریس کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اور جب وہ سپائی میرانہ کو مارنے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ولید آ کر اس سپائی کو نیچے گرا دیتا ہے پہاڑی سے اور یہ لوگ کوزیا مونیٹری میں چلے جاتے ہیں اور ان سپائیوں کا سامنے کرنے کے لیے تیاری کرنے لگتے ہیں تب ہی پادری نوٹس کرتا ہے کہ ولید دھوپ سے بچتے ہوئے چل رہا ہوتا ہے اور اس کا شک تو تب وہ ایک پردے کو گاڑ دیتا ہے تو ولید کا سری دھوپ سے جلنے لگتا ہے اور ساری پرزہ یہ منظر دیکھ لیتی ہے اور بعد میں وہ لوگ اس ٹینڈ کو جلا دیتے ہیں وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ولید مارا گیا ہوگا لیکن جب میرانہ وہاں آ کر انہیں بتاتی ہے کہ ولید تمہاری وجہ سے ہی ویمپائر بنایا اور تم لوگوں کو جان بچانے کے لیے ویمپائر بنایا اور بعد میں جب وہاں پر اندھیرہ ہو جاتا ہے تو ولید اینڈ سے نکل کر باہر آتا ہے اور اس کا سریر تو جل گیا ہوتا ہے لیکن وہ جب باہر آتا ہے اور پرزہ کو بتاتا ہے کہ میں تم لوگوں کی جان بچانے کے لیے ویمپائر بنا ہوں اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لاکھ سے نہیں ان کی پرزہ کی عمر حملہ کرنے آتے ہیں اور اب پرزہ بھی ولید کا ساتھ دیتی ہے اور ولید ایک آئیڈیا لگاتا ہے اور ایک محل کے اندھیری جگہ پر جاتا ہے جہاں پر بہت ساری چمگادر ہوتی ہے اور ان سب کو وہ کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ ان لاکھوں بیٹس کے ساتھ مل کر ان سپائیوں کا حملہ کر دیتا ہے اور چمگادر دیرے دیرے سبھی لوگوں کو مار دیتی ہے اور بعد میں ولید محمد کے پاس جاتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ولید نہیں کوئی اور ہوتا ہے اور وہ جب محل میں دکھائے جاتا ہے کہ محمد کے سینک اکریز اور میرانا کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں اور بہت پر سورج بھی نکلنے والا ہوتا ہے اور ایک سینک میرانا کو بوکسنگ مار کر نیچے گرا دیتا ہے لیکن وہاں اس کی چھیک سن کر ولید بھی وہاں آ جاتا ہے اور اس سینک کو مار دیتا ہے لیکن اتنے میں وہاں پر سورج بھی نکلنے والا ہوتا ہے اور بعد میں میرانا کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے وہ نیچے گرنے والی ہوتی ہے لیکن ملید اسے بچانے جاتا ہے لیکن وہ اسے بچا نہیں پاتا اور وہ نیچے گر جاتی ہے بعد میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ مرانا ولید کو بولتے ہیں کہ تم میرا کھون پیلو تا کہ تم اور بھی شکتی شالی ہو سکو اس کے بعد جب ملید اس کا کھون پی لیتا ہے تو گفہ لوالا ویمپئر آزاد ہو جاتا ہے اور بعد میں دکھا جاتی ہے کہ اندھیرہ ہو جاتا ہے اور ملید ملید مرانا کی موت سے بہت گھسے میں آ جاتا ہے اور اپنے کچھ ساتھیوں کو اپنا خون بلا کر ویمپائر بنا دیتا ہے اور محمد کی سینہ کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے اور سبھی محمد کے سینگوں کو مار دیتا ہے اور بعد میں محمد کے پاس جاتا ہے لیکن محمد چاندی کے سکھوں کو اپنے ٹینٹ میں بچھا دیتا ہے جس سے چاندی ویمپائر کو نقصان پہنچتی ہے لیکن ولد پھر بھی محمد کے اوپر حملہ کرتا ہے اور ایک پل کے لیے تو محمد اس کے اوپر بھاری پڑتا ہے لیکن بعد میں جب ولید اپنی ساری شکتیوں کو اشمال کرتے ہیں اور احمد کو وہی پر مار ڈالتا ہے لیکن بعد ولید دیکھتا ہے کہ جن لوگوں کو اس نے ویمپیر بنایا ہوتا ہے وہ لوگ اگریس کے اوپر حملہ کرنے والے آ رہے ہوتا ہیں لیکن ولید انہیں روکتا ہے اور بعد میں دیکھتا ہے وہ انہوں ویمپیر کو مارنے لگتا ہے جو اگریس کا خون پینا چاہتے ہیں لیکن وہاں پر پادری آ کر انہیں کروز سے ڈر آ کر اگریس کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور ولید جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی ویمپیر بن چکے ہیں جو کی پرجا کے لئے خطر ہے اور وہ بادل ہٹا کر وہاں پر دھوپ کرا دیتا ہے جس سے سارے ویمپیر مارے جاتے ہیں اور ولید بھی مارا جاتا ہے اور بعد میں دکھائی جاتا ہے کہ اگریس کو ٹرانسویلیا کا رازہ بنا دیا جاتا ہے اور جم جو کی اب زندہ ہوتا ہے وہ ولید کو اپنا خون پی لے دیتا ہے جس سے وہ زندہ ہو جاتا ہے اور پریزنٹ میں دکھائی جاتا ہے میرانا کا پھنر جنم دیکھتا ہے جس میں اس کا نام مینہ ہوتا ہے اور وہ اپنی باتوں سے اسے اپریس کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہاں پر دکھائی جاتا ہے کہ وہ گفہ والا ویمپیر بھی اس کا پچھا کر رہا ہوتا ہے جو کی اب تک زندہ ہوتا ہے اور کہانی یہی پر سمابت ہو جاتی ہے